نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل سے بات کرنے والے ہیں نفٹی بینک کے بارے میں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے ابھی ہمیں بینکوں کے اندر حلچال دیکھنے کو بل رہی ہے تو کافی تگڑا مومنٹم دیکھنے کو ملتا ہے کافی تگڑی ریلی ہمیں بزار کے اندر دیکھنے کو ملتی رہتی ہے تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ نفٹی بینک کے اندر کتنے سارے شیئر سامل ہیں اور ان کے ویٹیز کس طریقے کے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کے اندر ہم لوگوں کو جو چال ابھی فیلال میں دکھائی دے رہی ہے وہ کتنی چال دکھائی دے رہی ہے کتنا مومنٹم ہمیں سٹاکس کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو دیکھیں یہ اپ ڈیٹڈ شیٹ ہم لوگوں کے سامنے اس سمیں نکل کے آ رہی ہے اگر میں بات کروں سب سے پہلے بینک کی تو ڈیچ ڈی ای زی بینک کا جو نام ہے وہ سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے ڈی ای سی بینک کا اگر میں ویٹیز کی بات کروں تو لگوں بھگ 26% کا ویٹیز ہمیں نفٹی بینک کے اندر اچ ٹی بینک کا دکھائی دے رہا ہے اسی طریقے سے اگر میں دوسرے بینک کی بات کروں تو दیچیک بینک کا ویٹیز ہے وہ لگبک 19.5-6% کے آس پاس دکھائی دے رہا ہے اسی طریقے سے کر تیسرے بینک کی بات کریں تو نکر میں بارے تو ٹیسرے بینکم کم ازveer 25.13% اس کا имеہ 보고 ہے بھی اس کا حصہ دین ست بینکم کن مت دیکھیں تو بندن بینک Đیکن میں بیٹے دکھائی دے رہا ہے لگ میک دو دسم лو 07 پرچند کے اسپس پاس فیڈرل بینک کی بات کرتے ہیں تو ایک دسم لو48 پرچند کے اسپاس ہم لوگوں کو اس کا بھی ویٹے دیکھنے کو مل رہا ہے IDFC پڑسٹ Bank کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی Bank کا پارٹ ہے لگمگ ایک دسم لو ایک آٹھ پرچند کے اسپاس اس کا بھی حم لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد میں جو آخری bank ہے وہ RBL Bank ہے تو اس کا ویٹس ہم لوگوں کو دکھائی درہا ہے لگ بک 0.94% کے اس پاس اب اگر دیکھیں تو سیکٹر وائز جو ہے کس طرح کی کا ریٹن ہم لوگوں کو اب تک Bank Nifty کے اندر دیکھنے کو مل چکا ہے تو اگر میں ایک سال کی بات کرتا ہوں تو لگ بک 19.4% کے اس پاس تیجی رہی ہے اسی طریقے سے اگر 5 سال کی بات کرتے ہیں تو 5 سال میں جو Bank Nifty کے overall جو momentum ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملا ہے لگ بک 20.07% کے اس پاس دیکھنے کو ملا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ price return ہے جو یہاں پر شیٹ پر دکھائی دے رہے ہیں سیکٹر پی کی بات کر رہے ہیں تو 32.15% کے اس پاس دیکھنے کو مل رہا ہے اسی طریقے سے کر پی بک کی بات کر رہے ہیں تو لگ بک 2.9% کے اس پاس آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر dividend کی بات کی جائے تو dividend بھی کافی ساری کمپنیاں ہم لوگوں کو پروائیڈ کراتی ہیں تو dividend yield ہم لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں لگ بک 0.36% کے اس پاس تو اگر نفٹی بینک کے اندر بڑی حلچل ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ چیز سمجھنی بہت جیزے ضروری ہے کہ HDFC بینک کے اندر ہم لوگوں کو اگر اوپر کی طرف یا فر نیچے کی طرف مومنٹم ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو کہیں نہ کہیں volatility جو ہے نفٹی بینک کے اندر بھی آپ کو اسی طریقے کی دیکھنے کو ملتی ہے جاتا ہے اچھا خاصا مومنٹم اب تک ہمیں اس بینک کے اندر دیکھنے کو مل چکا ہے ایک نظر اگر returns کے لحاظ سے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو اب تک لگ بک 27,752% سے زیادہ کے positive return ہمیں اس کے اندر دیکھنے کو مل چکے ہیں اسی طریقے سے اگر دوسرے بینک کی بات کی جائے تو دیکھیں ICAC بینک کا نام جو ہے دوسرے نمبر پہ آتا ہے لگ بک 578 روپے کے آس پاس سٹاکز دکھائی در آئے فرائیڈے کے سیسن میں اس کے اندر بھی ہم لوگوں نے گراؤٹ دیکھی تھی بہت اگر لوگ ٹرم کے حساب سے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو اچھا خاصا موم آپ کو اس ٹاکز کے اندر بھی دیکھنے کو مل چکا ہے اب ایک نظر جو ہے return profile پہ دیکھ لیتے ہیں تو لگ بک 14,538% سے زیادہ کے positive return maximum میں اب تک ہمیں اس بینک کے اندر دیکھنے کو مل چکے ہیں تو اگلے بینک کی بات کریں تو ایکسس بینک کا نام جو ہے تیسرے نمبر پہ آتا ہے لگ بک 725 روپے کے آس پاس سٹاکز ٹرےڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے فرائیڈے کے سیسن میں ہم نے سٹاکز میں گراؤٹ دیکھی تھی لگ بک 5.88% کے آس پاس اسی طریقے سے کر لونگ ٹرم کا مومنٹم دیکھیں گے تو اب تک اچھے خاصے return جو ہے ہم لوگوں کے بنتے ہوئے نظر آئے ہیں تو لگ بک 21,360% سے زیادہ کے positive return بنے ہیں بہت اگر دیکھیں تو پچھلا ایک سال کس طریقے کا رہا ہے اگر نیچے کے level سے آپ دیکھیں گے تو اچھے خاصے return ہم لوگوں کے بن چکے ہیں لگ بک 135% سے بھی زیادہ کے positive return اس کے اندر بنتے ہوئے نظر آئے ہیں اسی طریقے سے اگر چوتھے بینک کی بات کی جائے تو بھارتی سٹیٹ بینک کا نمبر بھی آپ چوتھے نمبر پہ رکھ سکتے ہیں ویٹیز کے ادھار پر میں یہ سارے سٹوکز آپ کو بتا رہا ہوں اگر بھارتی سٹیٹ بینک کا ویٹیز کی بات کی جائے تو لگ بک تیرہ دسم لوگ دو سات پرشنٹ کے اسپاس اس کا ویٹیز ہمیں کو دکھائی دے رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ فرائیڈے کے سیسن میں گراؤٹ ہمیں اس بینک کے اندر دیکھنے کو ملی تھی لگ بک تین سو کینمر روٹے کے اسپاس اس سبے trade کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو پچھلے ایک سال میں کافی شاندار چال ہمیں سٹوکز کے اندر دیکھنے کو ملی ہے اگر نیچے کے لیول سے دیکھیں گے تو لگ بک ایک سو چھ پرشنٹ کے آس پاس آپ کو ایک سو پندرہ پرشنٹ سے بھی زیادہ کہ پوزیٹیو ریٹنز کے اندر دیکھنے کو ملی ہے اسی طریقے سے اگر میکسیم چارٹ کی بات کی جائے تو کافی شاندار ذرنی اس بینک کے بھی کہی جا سکتی ہے اسی طریقے سے دیکھیں تو لگ بک دو ہزار چار سو بانمے پرشنٹ سے زیادہ کہ پوزیٹیو ریٹن ہم لوگوں کے اس کے اندر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ مومنٹ کو دیکھیں تو لگ بک پچھلا جو ایک سال رہا ہے اچھے خاصی چالہ میں سٹوکز کے اندر بھی دیکھنے کو ملی ہے نیچے کے لیول سے اگر ریٹن کی بات کی جائے تو لگ بک کہہ سکتے ہیں کہ لگ بک 63% سے زیادہ کہ پوزیٹیو ریٹن ہمیں ایک سال گیندر اس بینک کے دوارہ دیکھنے کو مل چکے ہیں اسی طریقے سے اگر میکسمنٹ چارٹ کی بات کی جائے تو اب تک کافی شاندار جرنی اس بینک کی بھی رہی ہے نیچے کے لیول سے اگر بات کریں تو لگ بک 64,541% سے زیادہ کہ پوزیٹیو ریٹن جو ہے اس بینک کے اندر ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل چکے ہیں اگلے بینک کے بارے میں اگر دیکھیں تو انڈیسن بینک کافی اچھی خاصی چال ہے اس کے اندر بھی ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملی ہے فرائیڈے کے سیسن میں گراؤٹ پالا سیسن رہا لگ بک دیکھیں تو 4% سے زیادہ کی گراؤٹ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے بٹ اگر اوورال جرنے کی بات کریں تو پچھلا جو ایک سال رہا ہے اب تک اچھی خاصی چال ہمیں اس بینک کے اندر دیکھنے کو مل چکی ہے نیچے لگ بک یہ آپ کو 230,35% کے آس پاس جاتا ہوا دکھائی دیا تھا وہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ لگ بک 250% سے زیادہ کی پوزیٹیو ریٹن اب تک اس کے اندر ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل چکے ہیں اسی طریقے سے اگر میکسیون چارٹ دیکھیں گے تو دیکھیں 1999 میں ماتر 22 روپے کے آس پاس یہ سٹوکس آپ کو دکھائی دے رہا تھا وہاں سے لے کر اب تک 4709% سے زیادہ کی پوزیٹیو ریٹن اس کے اندر ہم لوگوں کو بنتے ہوئے نظر آئے ہیں اب بات کرتے ہیں اگلے بینک کی تو دیکھیں بندن بینک بھی بینک نفٹی کا پارٹ ہے 344 روپے کے آس پاس سسسن میں ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے 0.73% کے آس پاس آپ کو فرائیڈ کے سسن میں تیجی دیکھنے کو ملی تھی بات اگر آپ دیکھیں تو پچھلا ایک سال اس کے لئے بھی کافی شاندار رہا ہے نیچے یہ سٹوکس آپ کو لگ بھگ 1.500 روپے کے آس پاس جاتا ہوا دکھائی دیا تھا وہاں سے اب تک لگ بھگ 112% سے زیادہ کی پوزیٹیو ریٹنس کے اندر بنتے ہوئے نظر آئے ہیں اسی طریقے سے کر میکسیم شارٹ اوپن کر کے دیکھیں گے نا تو 2018 کے اندر یہ کمپنی نسی بیسی میں لسٹ ہوئی تھی تب سے لے کر اب تک یہ آپ کو نیگٹیو جو ہے دکھا رہا ہے لگ بھگ 26% کے آس پاس نیگٹیو ریٹنس کے اندر ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملے ہیں بہت اگر آپ ویٹیز کے آدھار پر دیکھیں تو لگ بھگ 2.07% کا بینک نیفٹی کے اندر اس بینک کا بھی ویٹیز ہم لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے بات کرتے ہیں بینک نیفٹی کے اگلے بینک کے بارے میں تو دیکھیں فیڈرل بینک یہ لگ بھگ 83 کے آس پاس اس سے ہم آپ کو ٹریڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور فرائیڈ کے سیسن میں ہم نے اس کے اندر بھی گرابٹ دیکھی تھی لگ بھگ 3.1% کے آس پاس تو اس کی جرنی لگ بھگ ایک سال کی شاندار رہی ہے نیچے کے لیول سے دیکھتے ہیں تو لگ بھگ 37 روپے سے نیچے کے بھی لیول آپ کو اس کے اندر دیکھنے کو مل چکے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ لگ بھگ 108% سے بھی زیادہ کے positive return اس کے اندر بنتے ہوئے نظر آئے ہیں تو اگر maximum chart open کر کے دیکھیں گے تو اچھے کاسے return جو ہے اس کے دورہ بھی ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل چکے ہیں لگ بھگ 7560% سے زیادہ کے positive returns کے اندر بنتے ہوئے نظر آئے ہیں دوستو بات کرتے ہیں اگلے بینک کے بارے میں تو IDFC first bank 63 روپے کے آس پاس اس سے میں trade کرتا ہوا اگر ویٹیز کی بات کریں تو لگ بھگ ایک دسم لو ایک آٹ پرسنٹ کے آس پاس بینک نفٹی میں یہ ویٹیز رکھتا ہے اور اگر دیکھیں پچھلا ایک سال کس طریقی کا رہا ہے تو اچھے کاسے return profile stocks کی بھی ہم لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے اوورال اگر return کی بات کریں تو لگ بھگ 72% سے زیادہ کے positive return دیکھنے کو ملے ہیں اور اگر گراوٹ سے دیکھیں تو اچھے کاسے return اس کے اندر ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل چکے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ لگ بھگ 250% کے آس پاس return اس کے اندر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اگر maximum شارٹ open کر کے دیکھیں تو دیکھ پارے ہیں کہ لگ بھگ 70 روپے کے آس پاس یہ آپ کو 2015 کے اندر stocks دکھائی دے رہا تھا وہاں سے اب تک لگ بھگ 10% کے آس پاس ہم لوگوں کو negative return دیکھنے کو مل رہے ہیں دیکھیں بات کرتے ہیں اگلے بینک کے بارے میں تو RBL بینک دیکھیں 235 روپے کے آس پاس اس میں trade کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر بینک نفٹی میں ویٹیز کی بات کریں تو 0.94% کے آس پاس یہ ویٹیز رکھتا ہے اور اگر momentum کے حساب سے دیکھنے کی کوشش کریں تو پچھلا ایک سال کس طریقے کر رہا ہے دیکھیں آپ ڈاؤن ضرور دیکھنے کو ملا ہے بھگر نیچے کے لیول سے بات کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ لگ بھگ ہم لوگوں کو 121% سے زیادہ کے positive returns کے اندر دیکھنے کو ملے ہیں اسی طریقے سے اگر maximum شارٹ open کر کے دیکھیں گے تو لگ بھگ 2016 کے اندر یہ بینک نسی بیسی میں لسٹ ہوا تھا وہاں سے لے کر اب تک جو ہے momentum ڈاؤن دکھائی دے رہا ہے لگ بھگ 21% کے آس پاس negative returns کے اندر ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہے ہیں دیکھیں دوستویں کافی سارے یہ بینک تھے جن کے ویٹیز کے ادھار پر میں نے آپ کو اس ویڈیو کے مادہم سے بتانے کی کوشش کی ہے ان کے اندر الگ الگ چال جو ہے آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو بینک نفٹی کے اندر وہی بینک سامل ہوتے ہیں جو performance کے ادھار پر fundamentals کے basis پر ادھار پر ہم لوگوں کو مجبوط دکھائی دیتے ہیں تو خلال میں یہ ساری sheet جو ہے آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے دوستوگر یہ پوری جانکاری آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو لائک جرور کیجئے گا چینل سبسکرائب کر کرکھ لینا تاکہ نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن سیدھے آپ کے موبائل پرمیس کے Thank you so much for watching